آسا رام بابو کے احمد آباد اور چھنڈوارا آشرم میں گھٹی گھٹناوں کے مدنظر اب سرکار آشرم کے سکولوں پر شکنجہ کسنے کی تیاری میں ہیں سرکار کی اوڑ سے پہلی بار ان سکولوں میں نگرانی کا فرمان جاری کیا گیا ہے یہ ذمہ سوپا گیا ہے بچوں کی ادھکاروں کی رکشہ کے لیے بنے راشتری ہے بال ادھکار آیوک کو آسا رام کے آشرم میں ہوئی بچوں کی موت پر دیش بھر میں مچے کوہرام کا نظارہ سبھی نے دیکھا ہوگا دونوں ہی آشرموں میں معصوموں کی موت کے سنسنی خیز معاملے نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس طرح کا حادثہ پھر سے کسی آشرم یا گھرکل منہ دھوڑایا جائے اس واسطے اب سرکار نے کمر کسلی ہے مہلا اور بال بکاس منترالے کے ادھین کام کرنے والے راشتری بالک ادھکار آیوک نے آشرم اسکولوں میں سرکشہ اور نگرانی کرنے کا فیصلہ لیا ہے آیوک کی ٹیم دیش بھر کے آشرم اسکولوں کا دورہ کر کے جانچنے کی کوشش کرے گی کہ آشرم اسکولوں میں بچوں کو پوری سرکشہ دی جاری ہے یا نہیں ماں باپ کے سائے سے دور رہ رہے یہ بچے کہیں اتپیڑن کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں گرکل کے آس پاس کے سماس کا جائجہ اور ان کی رائے بھی لی جائے گی یوں اندھیرے میں نہ چھوڑ مجھے کہ گھر لوٹ کے بھی نہ آ پاؤں ماں میں کبھی بتلاتا نہیں پر باپو کے گرکل سے ڈرتا ہوں میں ماں چھنوارا میں دو دو ماسوم بچوں کا قتل کرنے والے ماسوم قاتل نے ایسا ہی کچھ اپنے قبول نامے میں کہا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ خبر سننے کے بعد کہ اب گرکل پر سرکار کی نظر رہے گی آسرام باپو کے آشرم نے چپی ساتھ کر رکھی ہے سرکار کے اس قدم کے بعد اتنا تو تیہ ہو گیا ہے کہ اب آشرم اسکولوں کی ہر گتویدی پر سرکار کی کڑی نظر رہے گی پچھنے کچھ دنوں میں آشرم کے اسکولوں میں جس طرح کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں ایسے میں سب سے بڑا سوال پرمارک تاکہ ہے اور اب وہ وقت آگیا جب آشرم کے اسکولوں کو آگے آ کر اس ذمہ داری کو سیکار کرنا ہوگا باپال سمنو شرمہ کے ساتھ اب اشیق اپاد دہائے ڈلی آئی بین سیون